دوسروں کا جائزہ نہ لیجئے نہ ہی تنقید کیجئے دوسروں کا جائزہ لینے اور تنقید کرنے سے خود کو روک کر آپ اپنی انہ کی تربیت کر سکتے ہیں آپ کی انہ آپ کی پوری زندگی کو قبضے میں لیے ہوئے ہے اگر آپ غلبہ پانے اور دوسروں کو قابو میں رکھنے کی خواہش کے بجائے برداشت کو اپنی زندگی کا حیثہ بنا لیں تو اپنے انداز زندگی کو بہتر بنا سکیں گے زیادہ تر مسئلہ ہمارے اندر ہی ہوتا ہے لیکن ہم مسئلے کا حال باہر تلاش کرتے ہیں اور باہر کی دنیا کے بدلنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں جیسا کہ جم روحن نے کہا تھا ہماری اندرونی دنیا ہماری بیرونی دنیا کو تخلیق کرتی ہے اگر ہمارے اندر نفرت ہے تو ہمیں دنیا سے نفرت ہی ملے گی اگر ہمارے اندر محبت اور ہمدردی ہے تو ہمیں محبت اور ہمدردی ہی واپس ملے گی کسی بھی ایسے شخص کو جو اپنے ساتھ نفرت غصہ اور بہتر تیبی لے کر آئے اس کو اپنی روح میں داخل نہ ہونے دیں ایک شعوری فیصلہ کیجئے کہ آپ صرف ایسے لوگوں کو زندگی میں شامر رکھیں گے جو محبت اور ہم اہنگی سے برپور ہوں تو دوسرے لوگ آپ کے جسم سے گزر کر آپ کی روح تک رسائی نہیں کر پائیں گے وینڈ ڈائر نے کہا تھا کہ سب سے اہم سوال جو کوئی بھی اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایک دوست یا دشمن دنیا میں رہتے ہیں